برگیڈیو محمد انور ستارہ جلد کا تعلق جنوبی وزرستان کے مسود قبیل ستھا آپ بندوں میں پیدا ہوئے اور اپتدائی تعلیم وہی سے حاصل کی آپ کی ہمیشہ سے پاک افواج میں شمولیت کی خواہش رہی آپ نے آرمی میں سولہ وار فورس میں اپلائے کیا اور پاکستان ملٹری اکیڈمی چلے گئے اور انیس سو اٹھا سٹھ میں اکیڈمی سے اسکری تربیت مکمل کر لینے کے بعد چھے لائٹ ایک ایک ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی انیس سو ایک اٹھر میں لیفٹننٹ انور کو جب کیپٹن کے رینگ پر ترقی دی گئی تو چھے لائٹ ایئر ڈیفنس ریجمنٹ ڈھاکہ میں موجود تھی اس وقت یورٹ کے کمانڈنگ آفیسر لیفٹننٹ کرنل محمد افزل تھے کیپٹن انور کو چٹاگونگ نیبل بیس کے دفاع کرنے کے لیے روانہ کیا گیا جہاں پر ان کے ٹروپ نے پانچ تیارے مار گرائے پاکستان واپسی پر یورٹ نے کل تئیس لڑاکہ تیاروں کو مار گرانے کا اعزاز اپنے نام کیا ان کی اس بہادری اور عالی جنگی کارکردگی پر انیس سو چوہتر میں صدر پاکستان نے ستارہ جرت سے آپ کو نبازا آپ سٹاف کالیج اور آنٹ فورسز وار کورس کے گریجویٹ تھے آپ نے چوہتر لائٹ ایر ڈیفنس کمانڈ کرنے کے بعد انیس سو پچانوے سے انیس سو ستانوے تک ایک سو پانچ ایر ڈیفنس پرگیٹ کمانڈ کیا آپ تیس جون دو ہزار ایک کو ہیڈ پارٹر ایلیون کورس سے ریٹائر ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ڈی جی نابرہ کے طور پر قرائز منصبی سرانجام دیتے رہے حاضرین آج کی تقریب